السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ May peace, blessings and mercy of Allah سبحانہ وتعالی We upon all of you تو دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں تو آج کئی دنوں بعد آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہو رہی ہیں الحمدللہ تو کئی دنوں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے کئی بار کہا کہ آپ ایسی ایسی خاتون ہیں ان سے ملیں ان کا حال کچھ خستہ چل رہا ہے تو کافی پریشان ہے بیچاری تو میں ان ترتک کی گلیوں میں گھوم گھوم کے ان کا گھر ڈوننے کی کافی کوشش کی پھر مجھے کئی بار میں ان سے مل نہیں پائی کیونکہ وہ کہیں کسی کھیت میں یا کہیں کسی کام سے گئی ہوئی تھی تو آج فائنلی میں ان کا گھر ڈوننے چاہ رہی ہوں نکل پڑی ہوں تو آج میں ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی تو میرے ویڈیوز کا مقصد ایسی عورتوں سے ایسے بچوں سے جن کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے ان سے ملانے کی جو میں کوشش کرتی ہوں یہ صرف اس لیے کرتی ہوں تاکہ ان کی آواز آپ تک پہنچ سکے اور آپ سب میں سے جو خواہش مند ہیں وہ ان کی مدد کر سکے تو ویڈیو میں بنے رہیے گا آگے آپ سے ملواتی ہوں ان خاتون سے جن سے میں خود آج پرسنلی ملوں گی تو دوستو یہ ہے ان کا گھر آپ بھی ان کی گھر کا اردگرد سب کچھ اچھے سے دیکھ لیں یہ دیکھیں تو دوستو ہم جا رہے ہیں اندر چلیے اندر چلتے ہیں السلام علیکم تو یہ اپنا گھر دکھا رہی ہے مجھے اپنا کمرہ اندر سے کافی صاف صفائی سے رکھی ہوئے ہیں ساری چیزیں پرانا سا چھوٹا سا گھر ہے جو شاید جو ان کے دوست رشتے دار بتاتے ہیں کہ یہ گھر ان کے پاکستان کی کسی مامو کا گھر ہے جو کہ ان کے بھائی کی قبضے میں ہے تو اسی گھر میں یہ رہتی ہے مجھے اپنا کسی مامو کا گھر ہے مجھے اپنا یہ ہیں وہ بہتی ہے وہ بہتی ہے وہ دفعہ اندر سے مطاقہ سا پہ رہے ہیں تو یہ سامنی جو لڑکی ہے یہ وہاں راستے سے گزر رہی تھی تو میں نے ان سے مدد مانگی تو بیچاری آگئی یہاں پر یہ لڑکی سکول میں پڑتی آرپی میں یہ ان کی بیٹی نہیں ہے یہ راستے میں چل رہی تھی تو میں نے ان سے کہا آپ میری مدد کرو ان عورت سے ملنے میں تو یہ لڑکی مجھے راستہ دکھاتی ہوئے بڑی اچھی بچی ہے یہاں تک آئی ہے مالا آپsam درچیل Raس spontان کیہاں کہ اس کا تک آئیی نسل کن 종 hints یہیں group کی مثل زمان لاий س apprent دکھیں گے کہ جو ما آپ یا بتاکے لو مون ہے لیکن ہے ہری جنود ہے یہ ہری موقن ہے ہم چوڑے گی ؟ ہری مور د копیقہ تو پیچھ�� کی جنود ہے جو اس نعت کا تو تک آئی ڈً Comic Gary جانتے ہیں. ملوی نہیں ہے. ملوی نہیں ہے. ملوی نہیں ہے. سوف شکر ہے. ملوی ملوی؟ ملوی نہیں. خود سواب ملوی کردے. سواب ملوی کردے. سواب ملوی اسے مدرسے کردے. ان کے بعد از وقت چھوٹا ہے چھوٹکی ہیں؟ ایر بھوم اگر چھوٹا ہے لاکھن سم آتی ہوں چھوٹا ہے چھوٹا ہے؟ روز بھوم کی کیسی حقا سمجنو جانب کیتا ہے؟ سمجنو نعم میرے گیا جانب کیا سمجنو سمجنو روز بھوم انتون سمجنو جانبا خفال سمجنو ہوجد ہے ہم محطان تک محطان تک ابрей ایم اشترا جوہ اچھی کیا آخر جوہ اچھی جوہ اچھی جوہ اچھی جوہ اچھی جوہ اچھی نسکر جوہ اچھی جا کے سال جوہ اچھ تو ان کی بیٹی یہاں سے آنٹی کہہ رہی ہیں میں انہوں نے ویڈیو میں ان کا فیس لانے سے منع کیا ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی بیٹی بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے سری نگر میں اور بیٹی یہاں ہائیڈ سیکنڈری سکول میں ٹویلتھ میں پڑھتی ہے تو بچی کو بھی باہر اس لیے باہر لوگوں کے کنٹریبیشن سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجنا تھا لیکن نہیں کیا ایسا کیونکہ ماں اکیلی رہ جاتی ہے سوچ کے بیٹی اسی گاؤں میں پڑھائی کر رہی ہیں تو ان کے ہزبنٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے دس سال ہو گئے ہیں ہزبنٹ کو علاج کے لیے اسکرینگر لیا گیا تھا وہاں بھی ان کا صحیح سے علاج نہیں ہو پایا اور ان کی موت ہو گئی دس سال ہو گیا ان کی وفات کو تو ایسے حالات میں یہ بیچاری عورت رہ رہی ہیں یہ ٹھیک سے سن نہیں سکتی کہتی ہیں کہ میں ایک کان سے نہیں سن سکتی ٹوٹل اور دوسرے کان سے میں ہلکا سا سن سکتی ہوں اور بیچاری بڑے ہی ٹوٹلی مطلب کیا کہوں میں سٹیمر ہوتا ہے ان کو بولتے سمیں بھی بہت زیادہ سٹیمرنگ ہوتی ہے اور اس طرح یہ کچھ کچھ باتیں بول پاتی ہیں تو تھوڑا تھوڑا سمجھ پاتی ہیں تو ان کی آپ لوگ پلیس مدد کریں کیا کہ نینہ تو پی Regina چاوڑا تھے آپ کو بڑے ڈرکان ہیں امید سے مدتو ہے آپ مدتو ہے بس 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 انشاءاللہ مدرات کو چین ہے بس 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 انشاءاللہ مدرات کو چین ہے یا یا انشاءاللہ کچھ دو ہے دو سے یہاں کی ناں پہنگا کیوں سوی ناں ہیں نہیں نونے دو آم پہ دکھ پانا یہاں لے ناں میں دا میرے ماما اچھا یا بوگو گایو بوگو بوگو سکلیاں چوہیاں اچھا سکلیاں یا 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 نینیان گنا پوچھول بلا خارجی زالا چھانی زنطان زالا پینے سو میں ناں پینے تورتک پونی اچھا تیخسی پا تو یہاں ان کو تیخسی والے تورتک والے کہہ رہے ہیں تورتک والے تیخسی والے اور بغدن والے یہاں اسی علاقے کے اسی بیلٹ کے لوگ ان کی گھانے وانے میں ساری چیزوں میں خرچ خرچہ دیا جاتا ہے اس طرح یہ اپنا گھر چلاتی ہے تو آپ لوگوں سے جتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ہم سب ہم جتنے لداک میں لوگ ہیں جہاں باہر سے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جہاں جہاں سے جس جس کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشل جن جن کا کنڈیشن اچھا کیا ہوئے اللہ نے جن کو نوازہ ہوا ہے مال و دولت سے تو آپ سب اس عورت کی حالت کو دیکھ کے ان کی مدد کریں ہم سب تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کر کے کر لیں گے تو ان کا ایک اچھا سا چھوٹا سا بھی ہو گھر بن سکتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا ایک گھر بنے آپ لوگ پلیز کنٹریبیوٹ کریں پیسے بھیجیں میں ان کا ایک آن نمبر دے رہوں گی انشاءاللہ نینے فاطمہ کا ایک آن نمبر دیا جائے گا تو آپ لوگ پیسے بھیجیں ان کو ہم گھر بنا کے دیں گے انشاءاللہ تو ایک انسان کا کوئی گھر بن جائے گا تو پھر حالت اور اچھی ہو جاتی ہے تو ابھی فیلحال یہ اپنے بھائی کے گھر میں پرانا گھر ہیں بھائی کا کہہ لیں ماں باپ کا پرانا گھر شاید اسی گھر میں انہوں نے جنم لیا ہوگا اس گھر میں یہ رہتی ہیں بڑے ہی کیا کہیں اب کنڈیشنز کچھ اچھے نہیں ہیں باہر بھی اندر انہوں نے ان کا دیکھیں بہت سا جا کے رکھا بھائی یہی چھوٹا سا کمرہ ساف سفائی سے برطن بھی بڑے چمک رہیں اس طرح رکھا ہوا ہے تو ان کی ضرور مدد کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالی بھگوان اللہ خدا کنجو اگر جائیں گے لاغ سے ناجونہ لے سو سو جیگا خدا کنجو اگر سال تیوتلے دے چھوٹا دن لاشکو دا چھوٹا کھونلے پینے چپک چپک رہ کیننگ لے جا چھوٹا چپک رہی کنٹریبیوٹز کیا ہے خواہ ننگل دے میں دوب ہو گیا لے دوب سا ساں گناتا ہے لاداک سپاؤنے یہ ہم ساری لاداکیوں کے لیے پراوڑ کی بات ہوگی کہ ہم سب ایک ہوکے ان کے لیے گھر بنوائیں گے انشاءاللہ اس میں جن내 گورت جتے ہیں جن سے مجھ solamente جن، جن، جنت گورت جن، جن ابیں جنindiیا مجھے ساعتنےہ ساعتنے مجھے ساعتنے گوتيام، بلک کی ہے اس dungeons میں جنمج ہو cargo جل ساعتنے اور تین اس پین حقا نظر دیکھ Air Seeing جالدでした ملتا ہے لکھانی پر چیز ہوں گھر خلال چیز ہوں گھر کچھلت مان لے سوں گھر لکھانی پر چیز ہوں گھر نجول شبت اچھا اچھا خلال چیز ہوں گھر چیز ہوں گھر ان سے روشنی آتی ہے اوپر سے دیکھیں ایسے حالات میں یہ عورت اپنے دو بچوں کو ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو دونوں جوان بچے ہیں سکول میں بڑھتے ہیں تو بچوں کو لے کے بیچاری عورت یہاں بیٹھتی ہیں یہ ہے ان کا گھر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے تو دوستوں جب میرے ان کو ان کے ایک آن نمبر کا پوچھا تو انہوں نے کہا ایک آن بک ہی ویڈیو میں دکھا دیں تو اس لئے میں نے ایک جھلک دکھائی ایک آن بک کا آپ سب کو تو یہ تھی ملاقات ایک ایسی بے بس ایک ایسی غریب خاتون سے جن کو آپ سب کی مدد کی دھرکار ہے امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ سب کو بسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ